افغانستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریک ٹریڈ ہے انڈی ایس انہوں نے دس چینی باشندوں کو افغانستان میں گرفتار کیا ہے اور ان کے خلاف ایکوزیشن یہ ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک ہے یعنی کہ بقول ان کے دہشتگردی کو سپورٹ کر رہے تھے افغانستان میں دس چینی ناغریکوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے ساتھ مل کر جاسوسی کر رہے تھے آج جو ویڈیو کلپ ابھی آپ نے دیکھا وہ پاکستان کے ایک سیوا نیبریت راجدود کا اس سمدھ میں دیا گیا بیان ہے اس کی چرچہ بھارت کے ہندوستان ٹائم سہیت کئی سمچار مادھوں میں بھی کی گئی ہے افغانستان نے تو دھمکی دے ڈالا ہے کہ چینی کی طرف سے اگر معافی ناغمان نہیں آیا تو وہ ان دسوں چینی ناغریکوں پر اپرادھیک کاروائی کرنے کے لیے سوطنت ہوں گے اس گریپتاری کی پرشتو ہوں ہی اور اس سے اتپن پرشتیوں کی چرچہ اس ویڈیو کے بلوگ کے انت میں کریں گے اس کے پہلے سنتے ہیں پاکستانی میڈیا میں اس سمندھ میں آگے کیا چرچہ ہوئی اب دیکھئے پہلے تو پاکستان کے خلاف یہ بات ہوتی رہتی تھی کہ پاکستان طالبان کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے اور طالبان اس کے زیر اثر ہیں اب یہ دیکھئے کسی بہترین طریقے سے یہ اب چائنہ کو بھی اس سارے چکر میں ڈال رہے ہیں کہ چائنہ بھی حقانی نیٹورک کو یا طالبان کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ بڑی سیریس ڈیولپنٹ ہے میں سمجھتا ہوں اور مجھے یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ قوتیں خاص طور پر بھارت میں بار بار نام لیتا ہی مجھے اچھا بھی نہیں لگتا لیکن میں کیا کروں کیونکہ ایک اسٹریٹیجک جو اس وقت بھارت کی جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان میں امن نہ آئے اور وہ چونکہ چائنہ کے ساتھ ان کے تعلقات جو اس وقت ایسٹرن لڈاکھ میں جو ان کی ٹینشن چل رہی ہے وہ ٹینشن کم نہیں ہو رہی نہ زیادہ بھی اسکیلیشن بھی نہیں ہے لیکن بھارل ایک اسٹیل میٹ کیسی سیچویشن تو ہے تو اب یہ بھارت چونکہ انڈی ایس جو ہے افغانستان کی جو سیکیورٹی ایجنسی ہے وہ بالکل بھارت کے ہاتھ میں ہے آپ یقین جانیے بہت پیسہ بھارت نے اس پر خرچ کیا ہے تو اب یہ چائنہ کو بھی اس میں ڈال رہے ہیں لیکن ہم کیا کریں ہمارے ہاتھ میں چیزیں ہیں نہیں لیکن ہم خود اپنے آپ کو اس منجدھار میں ڈال رہے ہیں اور اس گردات میں پھنستے جا رہے ہیں اور بھارل ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں ابھی بھی ہماری پوزیشن میں وہ کلیریٹی نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یو ایس فورسز رہیں نہ رہیں اب بائیڈن صاحب تشریف رائیں گے اس کے بعد ہی پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن آج جو چائنہ کے حوالے سے افغانستان میں چینی باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہاں کانی نیٹورک اور تالیبان کی دہشتگردی کی جو ایکٹیویٹیز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ایک بڑی سیریس ڈیویلپمنٹ ہے خبروں کے انسار گرفتار سبھی دس چینی ناغریک جس میں ایک چینی محلہ بھی سامل ہیں لمبے سمیں سے افغانستان میں جاسوسی کا کام کرتے آ رہے تھے جس میں ان کو پاکستان کی خوپی ایجنسی آئیس آئی کا سمرتن بھی پرابت تھا یہ گرفتاری چین اور پاکستان دونوں کے لیے سرمیندگی کا کارن بنا ہوا ہے سمچاروں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چین کے طرف سے افغانستان کے راجپتی اصرف گنی پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس محاملے کو زیادہ تول نہ دیں اور کسی طرح سمپت کر دیں پر افغانستان کی سرکار دوارہ کابلشتی چین کے راجدود یانگو کو اسپس روپ سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ چینی سرکار اگر لکھت ماں پھینامہ بھیجتی ہے تو وہ اس محاملے کو یہی سمپت کرنے پر بیچھار کریں گے اندرستان ٹائم میں پرکاسیت ریپورٹ کے انسار یہ گرفتاری جو چینی نگریکوں کو کی گئی ہے وہ افغانستان کی خوپی ایجنسی نڈی ایس دوارہ کیا گیا ہے جس میں ان کو گرفتاری کے بعد بھاری مطرہ میں اسلحہ گپت دستاویج بس پھوٹک پدارت اور مادک درو بھی برامد ہوا ہے دراصل ایک گرفتار چینی نگریک ایک جالی عش ترکستان اسلامی مومنٹ ایٹی آئی ایم نامک سنستہ بھی چلا رہے تھے آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ جگر مسلم جو چین کے جنجیان پرانت میں رہتے ہیں ان کی سنستہ کا نام بھی ایٹی آئی ایم ہے یہ سنستہ انہوں نے چینی سرکار کے اتیچار سے لڑنے کے لیے بنا رکھا ہے چین کا جنجیان پرانت اور افغانستان سٹا ہوا ہے اس کا انہوں نے بہت سارے یوگر مسلم نیتا چین کے اتیچار سے تنگ آ کر بھاگ کر افغانستان کردھانی کابون میں سرن لیے ہوئے ہیں یہ ایک ایٹی آئی ایم نامک سنستہ اوپر سے تو یہ دکھتی ہے کہ وہ ان بھاگے ہوئے اور افغانستان میں سرن لیے ہوئے یوگر مسلموں کو سانبھوتی پردان کرنے اور مدد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے پر دراصل میں اندر سے یہ سنستہ ان لوگوں کی پہچان کرتی تھی اور آئی ایس آئی اور تالیبان سے مل کر ان لوگوں کا دھیرے دھیرے سفایا کر رہے تھی اس کے اترکت یہ لوگ افغانستان سرکار کے گتبیدیوں پر بھی نجا رکھے ہوئے ہیں اب لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ افغانستان کے بدروہی گھڑ تالیبان اور افغانستان سرکار کے بیچ سانتی بارتہ ابھی ناجک دور میں چل رہی ہے افغانستان اور بھارت سے لمبے سمجھ سے اچھے تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں افغانستان کی خوبی آئی جنسی ڈی ایس جس نے ابھی گریفتاری کیا ہے اس کی ٹریننگ بھارت میں ہی ہوتی رہی ہے اسی کارن یہ کہا جا رہا ہے کہ چین کے لوگوں کی گریفتاری اور آئی ایس آئی کا اس میں نام آنا بھارت کے اسارے پر ہو رہا ہے پر درسل چین اور پاکیتان اگر اپنے گریبان میں جھاکے اور دوسرے پر دوسار اوپن کرنا بند کر دے اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کل پر میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے تاکہ نئی ویڈیو کی جائے